تھوڑا سا نا پردے کا احتمام ہو میں کوئی تنقید نہیں کرتا تنز نہیں کرتا چونکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں ہم نہیں انہیں سمجھانا ہے ان کو ذرا سمجھائیں ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بیس طولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ بڑا ہے چونکہ قیمتی ہے نا تو پردے میں رکھا ہوا ہے اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گھوم نہ ہو جائے اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے انہیں بتاؤ کہ ساری بیبیاں پردہ نہیں کرتی ہیں صرف سیدہ شاہ صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تھوڑا سا نا پردے کہت تمام شادی بیعہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑھ بڑھا ہے اور پوری تیاری کر کے عورتیں ماذا اللہ آ جاتی ہیں اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورسانیں ان کے جو ولی ہیں عورت نے جو بناو سنگھار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامت کو دکھانے کو کرنا ہے تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیعہ میں جانا شادی میں جانا مہدی کی تقریب میں جانا یہ نہ آقلن ٹھیک ہے نہ نکلن ٹھیک ہے نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے نہ سوسائٹی میں محضب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے بے حیائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں فرمایے وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کریں خوشبوت اکنے میں لے ان کو یہ سمجھائیں یہ آج کل بڑا اروج ایشادیوں کا خواتین میربانی کریں اپنے اوپر رحم کھائیں نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں ماں و بہن و بیٹی ہو پھر روتی ہو دکھ سناتی ہو کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہیں تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو نا بندہ تکلیف میں بھی ہو دکھوں میں بھی اور کام عذاب والے کریں تو اسے کس طرح کر کے آسانی مجسر آئے گی اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزاریں